اسلام علیکم فرنڈز کیسے امیدیں سب خیجیت سے ہوں گے ویلکم ٹو ٹیک ونڈر فرنڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں بروش کٹر آج ہم آپ کو اس کے ٹیپٹ کرنا سکائیں گے کہ اس کے ٹیپٹ کس طرح سے ایڈزیسٹی کرتے ہیں اس کا مکمل طریقہ کار آپ کو بتائیں گے تو فرنڈز سب سے پہلے یہ ہم اس کا ٹیپٹ کور کھول رہے ہیں اور ٹیپٹ کور کھولنے کے بعد پھر آپ کو آگے اس کا طریقہ کار بتاتے ہیں کہ کیسے اس کے ٹیپٹ ہم نے ایڈزیسٹ کرتے ہیں جی طرح اس کا ہم نے ٹیپٹ کور اتا رہا ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انٹیپ اور ایک ایڈزیسٹ دو ٹیپٹ ہیں تو ٹیپٹ کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے جو ہم نے پروسس کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ پسٹن کو کمپریشن سٹوک پہ دیکھنا ہوتا ہے اس کے داب کرنا بھائی جب ہم پسٹن کو کمپریشن سٹوک ہوتا ہے تو اس وقت ہم نے دونوں ٹیپٹ کے آخر پھر ہوتی ہیں یہ روزت کہ دونوں وال پھر ہیں اور دونوں ٹیپٹ بھائی ہیں تو اس پہلے وہ میںrogات بھی ہوتا ہے تم نے ایڈزیسٹ کرتے ہیں پھر ایک ساڑ کو بنچ بھائی پھر니까ست پھر konors پھر ہوتا ہے ایک ساڑ پھر ہے اس جو ایڈزیسٹ کو پھر ہوتا ہے وہ اگزاست پھر تربی 75% پھر ہوتا ہے اور انٹیک جو ہے وہ فری ہوتا ہے تو اس جو پوزیشن پہ ہم نے ٹیپٹ ایڈجسٹ نہیں کرنے بلکہ ہم نے اس کے ٹیپٹ ایڈجسٹ کمپریشن سٹوک پہ کرنے ہیں جب ہم دوسرے چکر میں اس کو کمپریشن سٹوک پہ پسٹن کو لے کے آئیں گے ٹاپ پوزیشن پہ تو اس لائم ہمارے دونوں ٹیپٹ فری ہو جائیں گے تو فیلر گیج کی مدد سے ہم اس کو جو ٹیپٹس ہیں ان میں تقریباً پوائنٹ زیرو فائٹ سے پوائنٹ ون زیرو ایم ایم کا گیپ رک کے ان کو ایڈجسٹ کر لیں گے انٹیک تقریباً پوائنٹ زیرو فائیس ایم ایم پہ اور ایگزاسٹ پوائنٹ زیرو ایٹ سے پوائنٹ ون زیرو ایم ایم گیپ رک کے ایڈجسٹ کی افت ہے میرے پرینڈز آٹک سکینر کو میں دیکھ سے اس کے جو نٹس ہیں ان کو بوز کر پہ جو ٹیپٹس ہم نے ایڈجسٹ کر لیں ہیں انٹیک اور ایڈجسٹ کے دونے اس کے بعد اس کا ٹیپٹ کور ہم اسٹال کر رہے ہیں پرنٹس ٹیپٹ ٹیپٹس کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب انجین کی ٹیپٹس ٹائٹ ہو جاتے ہیں تو سٹارٹن ٹربل آنا شروع ہو جاتی ہے اور اگر زیادہ ہے لوز ہو جائے تو انجین ہیٹ اپ اور ایفیشنسی انجین کے لیے ڈاؤن ہو جاتی ہے تو اس مسئلتی لیے ٹیپٹس کو ری ایڈجیسٹ کرنا پڑتا ہے اور اگزاسٹ کا ٹیپٹ ہلکا سا لوس ہوتا ہے یہ منوفیکسرر سے ہی ڈیزائن ہوتا ہے 0.05 mm انٹیک اور 0.08 mm اس لیے ان میں ڈیفرنس رکھا جاتا ہے کہ اگزاسٹ والب جو ہے وہ ٹیپریچر زیادہ ہونے کی وجہ سے زیادہ ایکسپینڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے مشین ہیٹ اپ ہو کر اگزاسٹ کے ٹیپٹ کو ٹائٹ کر دے گی جس کی وجہ سے ہمیں ایک تو انجین کے ایفیشنسی میں پرابلم آئے گی وہ متاثر ہوگی اور دوسرا گرم ہو کر مشین ہیٹ اپ زیادہ ہوگی اور سٹارٹ بھی نہیں ہوگی تو ایک مقصد کے لیے ٹیپٹ ایڈجیسٹ کرنا ضروری ہوتا ہے یہ فرنس اس کی وائرنگ کو پراپر طریقے سے ہم رینج کر کے اس کا یہ مین کورٹ جو اس کو انسٹائل کر رہے ہیں وائرنگ ہم نے پراپر اس کے جو ایفیشنسی میں اس طرح سے اس کو ایڈجیسٹ کرنا ہے تاکہ انجین کے کسی بھی گرم پاؤر کے اوپر وائرنگ ٹائچ نہ ہوگا وائرنگ کو ٹائچ ہو کر ملٹ نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں کسی پرشانی جس سامنے کرنا پڑھیں تو پراپر جو ایفیشنسی میں ہم نے وائرنگ کو ایڈجیسٹ کر لیا اور کرنے کے بعد اب اس کا یہ جو کور ہے ہم اس کو اچھی طرح سے انسٹائل کریں گے ہم انسٹائل کرنے کے بعد اس کے بولٹس لگا تھے ہیں ایک سپررنٹس ایک سائٹ پہ دو بولٹس لگیں ہیں اور دوسری سائٹ پہ جیس کا کیکسٹارٹر ہے دو کیکسٹارٹر رہے ہیں اور دو کیکسٹارٹر اور کور کے کمبائن گولٹس ہیں اور دو کیکسٹارٹر کے بولٹ سے علاقہ سے نیچے کی طرف بولٹ ڈگے رہے ہیں پوٹل مطلب چار کے ایک سٹارٹر کے بولٹس ہیں اور دو اس کی اپوزیٹ سائٹ پر کور کے بولٹس ہیں پوٹل بھی چھے بولٹس ہم نے انسٹال کر رہے ہیں ایلن کی جمعیدت سے تو ان کو اچھی طرح سے ٹائٹ کر رہے ہیں اچھی طرح سے ہم نے بولٹس ٹائٹ کر لی ہیں اور ہم کو ٹائٹ کرنے کے بعد اب اس کا سپارک پلاغہ میں انسٹال کرتے ہیں یہ ہم نے اس مقصد کے لیے کھولا تھا تھا کہ ہمیں پسٹن کی ٹاپ پوزیشن جو ہے وہ نظر آجے تو اس میں ہم نے سکیو ڈرائیور ڈال کر اس کی ٹاپ پوزیشن جو ہے اس کو نوٹس کیا تھا اور ٹاپ کمپریشن سٹوک پر لانے کے بعد ہم نے ٹاپٹ اڈجیسٹ لی تھے اور ہم نے اس کا ایک کٹر جو آیا اس کو انسٹال کر لیتے ہیں جب سے یہ اس کی فارم انسٹال کرنے کے بعد اس کا کور لگا کر اس کا بولٹ لگا لیتے ہیں ایک لنکی بولٹ اس کو لگتا ہے یہ یہ پانچ نمبر کی لنکی کی مدد سے ہم اس کا یہ بولٹ لگا لیتے ہیں لگانے کے بعد اس کی جو یہ سائٹ کے دو بولٹس ہیں کور کے ان کو لگا لیتے ہیں اور فرنٹس ان بورٹس کو ٹائٹ کرنے کا سٹیپ ہمارا آخری سٹیپ تھا اس کے ساتھ ہی ہمارے ٹاپٹس کا جو مرل ہے وہ کمپلیٹ ہو گا اور ہماری مشین جو ہے وہ مکمل طور پر اسمبل ہو گیا اور ٹاپٹ ری ایڈجیسٹ ہو چکے ہیں فرنٹس اس طرح سے بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اپنی بروش کٹر مشین کے ٹاپٹ کر سکتے ہیں ایڈجیسٹ تو اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ